مروف ماہر تعلیم اور موٹیویشنل سپیکر قاسم علیشہ کو لاہور آرٹس کانسل کے چیئرمین بورڈ آف گورنرس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جس کے بعد وہ سب سے کم عرصے تک کام کرنے والے چیئرمین بن گئے قاسم علیشہ کو لاہور ہائی کوٹ نے نگران وزیر آلہ محسن نقوی کی جانب سے ان کی تقرری کے چند دن بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا جو حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے قریبی اتحادی ہے بعد میں اس فیصلے کو ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا جس نے اب سابقہ بورڈ آف گورنرس کو بحال کر دیا ہے قاسم علیشہ کی ایک تقرری کے فیصلے پر پی ٹی آئی کے پیروکاروں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی جو اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان کے خلاف ان کے متنازہ ریمارکس پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے تھے جو میں نے فلیکسیبیلٹی دیکھی ہے وہ میاں شباہ شیف صاحب میں زیادہ دیکھی ہے اور جو میں نے ایک مطانت اور گہرائی دیکھی ہے وہ میں نے پرویز علیہ صاحب میں زیادہ دیکھی ہے اور خان صاحب میں جہاں بہت سی خوبیمی ہے لیکن میں نے ریجیٹی دیکھی ہے وہ بہت زیادہ فکس ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے جو قیامت کے روز ہونے ہیں میرا خیال ہے کہ خان صاحب فکس کر چکے ہیں کہ سارے فیصلے ہم نے دنیا میں ہی کر دینے ہیں قاسم علیشہ اس وقت شدید تنقید کی زمیں آئے جب وہ چیئرمین بنے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں قاسم علیشہ نوکری کے خلاف بات کر رہے ہیں میں رہا ہاتھ بچے کی کانسلنگ کیا ہوں سی بزنس پینکلی میڈنگ میں میں نے کہا بیٹے کلتا کماتے ہیں کہتا ہے تیس ہزار پر میں نے ذرف دی میں نے کہا بیٹے سال لکھ ان کماتے ہو تین لاکھ ساڑی دس سال لگے رہو تو چھتیس لاکھ پر